اب ہم عام جنتہ کی بات کرتے ہیں یہ تو نیتاؤں کی باتیں ہیں بڑی بڑی باتیں ہیں نیتہ ہر فیصلے کو اپنے حساب سے گھوما لیتے ہیں ان کی نیتکتہ الگ ہیں عام جنتہ کی نیتکتہ الگ ہیں ان کے جیون کی چنوتیاں الگ ہیں اور جنتہ کے جیون کی چنوتیاں الگ الگ ہیں اب دیکھئے کہ ہمارے دیش کی عام جنتہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور برشتہ چار کا اثر کیسے لوگوں پر پڑتا ہے کیونکہ اب ہم اس پل کی پول کھولیں گے جسے بنانے پر 42 کروڑ روپے کا خرچ آیا لیکن اب اسے توڑنے پر 52 کروڑ روپے خرچ کیا جا رہے ہیں یہ پل احمد آباد کے ہارٹ کشور علاقے میں ہے جس کا نرمان ورش 2017 میں ہوا تھا اجے انفرا نام کی جس پرائیویٹ کمپنی نے اس پل کا نرمان کیا اس کا دعویٰ تھا کہ یہ پل دس بیس سال نہیں بلکہ سو سال تک چلے گا ایسا پل بنایا ہے ہم نے جو سو سال تک چلے گا اتنا مضبوط پل ایسا دعویٰ تھا کمپنی کا اہند آباد نگر نگم کے عدیقاریوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ پل اس علاقے میں ٹریفک جیم کی سمسیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا لیکن جس پل کو لوگوں کی سمسیہیں کم کرنی تھی جسے سو سال تک چلنا تھا وہی پل لوگوں کے لیے سب سے بڑی سمسیہ بن گیا اور اس پل نے صرف پانچ ورشوں میں ہی دم توڑ دیا سو سال چلنے والا پل پانچ ورشوں میں ہی بیکار ہو گیا ورش دوہزار بائیس کی آڈٹ ریپورٹ میں پتا چلا کہ یہ پل سو سال تو دور اب سو دن بھی نہیں چل سکتا اور نگر نگم کو اسے عام لوگوں کے لیے تدکال پرباہو سے بند کر دینا چاہیے ایسا آڈٹ ریپورٹ نے لکھا آڈٹ ریپورٹ کہتی ہے کہ اس پل کے نرمان کی گنووتہ میں کئی طرح کی دھاندلیاں ہوئی ہیں اس کی کوالٹی بہت خراب ہے اس سے اس پل کی حالت پانچ ورشوں میں ہی جر جر ہو گئی اور اسے ورش دوہزار بائیس میں نگر نگم دوارہ عام لوگوں کے لیے بند کرنا پڑا اور اب اس پل کو اسی مہینے سے توڑنے کا کام شروع ہو جائے گا اور اس پل کو توڑنے پر باون کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا جبکہ اس پل کو بنانے کے لیے بیالیس کروڑ روپے لگا تھا تو بنانے میں بیالیس کروڑ لگے اور اب اسے توڑنے میں باون کروڑ لگیں گے اور پانچ سال میں اس پل نے دم توڑ دیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں انفرارسٹرکچر جو ہے یہ سب سے بڑا فراد ہے گجرات میں پچھلے چھبیس ورشوں سے بی جے پی کی سرکار ہے احمد آباد نگر نگم میں بھی پچھلے انیس ورشوں سے بی جے پی کا ہی شاسن ہے اس لیے لوگ اس مدے پر بی جے پی سے بھی کافی ناراض ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے حالانکہ احمد آباد نگر نگم کا کہنا ہے کہ اس پل کو توڑنے پر جو باون کروڑ روپے کھرچ ہو رہے ہیں اس کی وصولی وہ اسی کمپنی سے کرے گی جس نے اس گھٹیا کوالٹی کے پل کا نرمان کیا تھا یہ پیسہ بھی اس سے ہی لیا جائے گا احمد آباد کے جرجریت ہارکیشور بریج پر فلحال میری موجودگی ہے یہ بریج سال 2017 کے اندر اجے انفرا نام کی کمپنی کی طرف سے بنایا گیا احمد آباد نگر نگم کی طرف سے جب یہ بریج کا نرمان کیا گیا اس وقت اجے انفرا کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ بریج کی آیو آنے والے 100 سال تک کی رہے گی لیکن سال 2022 کے اندر یہ بریج جرجریت گھوشت کرنا پڑا بریج نرمان کے اپنے پانچ ہی سال میں جرجریت گھوشت ہو گیا میں میرے سیوگی ساجد جی سے بھی کہوں گا آپ کو جو درش ہیں وہ بھی دکھائیں گے کیونکہ اس میں جو گٹی کا استعمال کیا گیا اس کی سائز دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں جس پرکار سے مٹی اس میں ہاتھ میں آ رہی ہے آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بریج کی کس پرکار کی گنووطہ اور خاص کر کے کس پرکار کے مٹیریل کا استعمال کر کے اس بریج کا نرمان کیا گیا کہ اس پرکار کا برسٹا چار اس بریج کو بنانے کے لیے اجائی انفرا کے دوارہ کیا گیا ہوگا 42 کروڑ کی لاغت سے سال 2017 میں اس بریج کا نرمان کیا گیا سال 2022 میں جب اس بریج کی سٹیبلیٹی کو لے کر سوال اٹھے تب پرشاشن کی طرف سے الگ الگ جگہ سے اس بریج کی سٹیبلیٹی ریپورٹ کروائی گئی سارے ریپورٹ میں پایا گیا کہ یہ بریج کسی بھی پرکار کی آواجاہی کے لیے سرکشت نہیں ہے اب جب 52 کروڑ روپے کے خرچ سے ورک آرڈر راجستان کی کمپنی کی طرف سے لیا جا رہا ہے تب جو خرچ آنے والا ہے اس بریج کو توڑنے کے لیے وہ بلیک لسٹ کر دی گئی اجائی انفرا جس نے یہ بریج سال 2017 میں بنایا تھا اسی سے